اسلام علیکم ناظرین یہودیوں کو مشرد اقصر نے داخلے کی اجازت دے دی گئے اور اس کے علاوہ وہاں پر بھاری پولیس، پورسز اور مختلف قسم کی اسرائیل کی جانب سے ڈیویلپنٹ کی جارہی گئے جس کو کبھی بھی فلسطینی مجاہدین قبول نہیں کریں گے آپ کو تمام تر تفصیلات سے اگاہ کریں گے کہ اسرائیل نے کون کون سے تیاریہ کی کون سا ملک ہے جو اسرائیل کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا اور اس مرتبہ فلسطینی مجاہدین اسرائیل کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل ویڈیو اکاؤنٹس پر شیئر کریں کمٹس باکس میں پاکستان آرمی، ولکی ٹاپ ینسی آئی ایس آئی اور گمنامی روس کے نام کا سلام کمٹس روٹ کیجئے گا ناظرین قرامی اسرائیلی فورسز نے اس وقت اپنی مکمل تیاری شروع کر دی گئے اسرائیل کے جانب سے یہودیوں کو مسجد اکاؤنٹس میں داخلے کی جازت دینے کے بعد فلسطینی مجاہدین اور فلسطین نے اسرائیل کے صدام کو مکمل طور پر نامنظر کرا دے دیا اور اس کے علاوہ حماس کی فورسز ایرانی ڈرونز بھی اپنے دفاع کے لیے اب استعمال کرنے جا رہی ہیں ناظرین قرامی اسرائیلی فوجی مسجد اکاؤنٹس میں دوبارہ داخل ہو گئی ہیں اور ایک مرتبہ پھر نمازیوں کے خلاف اسرائیلی فورسز نے تشدد اس کے علاوہ ربڑ کی گولیاں اور کریکرز کا استعمال کیا گئے نہ جانے کیوں مسلم دنیا خموش ہے امت مسلمہ کے تمام لیڈرانس مکمل طور پر بیٹھ کے تماشاں دیکھ رہے ہیں اور اسرائیل ایک مرتبہ پھر جنگبتی کے بعد مکمل طور پر ایک نئی تیاری کر کر آ رہا گئے ابھی تک فلسطینی مجاہدین کی جانب سے راکٹ برسانے کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا لیکن اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگبتی کا مویدہ ٹوٹنے جا رہا گئے کیونکہ فلسطینی مجاہدین حماس یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسرائیلی فورسز مسجد اکاؤنٹس کے اندر داخل ہو یا پھر اسرائیل جو ہے وہ یہودیوں کو مسجد اکاؤنٹس کے اندر داخل کرے جیسا کہ اسرائیل نے اب یہودیوں کو مکمل طور پر اجازت دے دی ہے جس وقت یہودیوں کو مسجد اکاؤنٹس کے اندر داخل کی اجازت دی گئی اس وقت اسرائیلی پوریس کی باری نفری وہاں پر تائین گئی تھی اسرائیل کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ فلسطینی مجاہدین اس بات کو کبھی بھی منظور نہیں کریں گے حضر گاہوی اس طرح تو سورتحال میں جتنے دن جنگ بندی رہی انہوں نے اپنے تمام ساز و سمان کو پورا کیا اپنی فورسز کو تیار کیا امریکہ سے مکمل طور پر چیزیں ڈسکس کی گئیں بیک اینڈ پر پلان تیار کیا گیا اور اب یہ ایک مرتبہ پھر امن مہتہ ٹوٹنے جا رہا گئے نظر گام اسرائیل نے بہالی امن کے تمام کوششوں کو رون ڈالا اسرائیلی یوٹیوں کو مسجد اکثر میں داخلی کی اجازت دے کر ایک مرتبہ پھر فلسطین مجاہدین اور تمام مسلمانوں کے دل پر پتھر مار دئیے ترسلات کے مطابق اسرائیلی پولیس نے تین ہفتوں کی بندش کے بعد درجنوں یوٹیوں کو مسجد اکثر میں داخلی کی اجازت ایک مرتبہ پھر دے دی ہے جس وقت یوٹیوں کو مسجد اکثر کے سہن میں داخلی کی اجازت دی گئی اس وقت اسرائیلی پولیس کی باری نفری پہلے وہاں پر تائینات کی گئی تھی اسرائیلی فلسطینی اور عرب ذرہ ابلاغ کے مطابق فلسطین کے اوزارت خارجہ نے اسرائیل کی اس اقدام کی شدید مضامت قطعی کہا ہے کہ یہ بحالی امن کو مضبوط بنانے کی کوشش کو روندنے کے مترادف ہے ذرہ ابلاغ کے مطابق اتبار کی صبح بھی اسرائیلی فورسلس نمازیوں پر دھاوہ بول کر چین افراد کو گرفتار کر لیا تھا فلسطین کے سرکاری خبر ایسان ایجنسی وفا کے مطابق گرفتار ورنوالے افراد میں اسلامی حقوق کا ایک جوگیدان اور ملازم بھی شامل تھا اسرائیلی پولیس نے پچھتر سال سے کم عمر افراد کے مسجد اقصر میں داخل ہونے پر بھی پابندی آئیت کر دی ہیں اس کے علاوہ ذرہ ابلاغ کے مطابق اسرائیلی پولیس نے مسجد کے دروازے سے سخص سیکیورٹی لگا دی ہے اور نمازیوں کی تفصیلی جانج پرتال کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے خبر ایسان ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فورسس نے پہلے مسجد اقصر کے آتے کو فلسطین نمازوں سے خالی کرائے اور اس کے بعد اپنی موجود کی یقینی بنا کر یہودیوں کو داخلے کی اجازت دے دی اب درہ ابلاغ کے مطابق اسرائیلی پولیس نے ہفتے کی شام سے لے کر آئیت صبح تک مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے درجنوں فلسطینیوں کو بھی گرفتار کیا گئے میڈے رپورٹس کی امتابق ہفتے کی شام بھی مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جراب میں فلسطینی اور اسرائیلی فورسس کے درمیان جھڑپے ہوتی رہی ہیں غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور فلسطینی گروپوں کے درمیان جاری فائر بندی پر ابھی تک عمل درامت جاری ہے لیکن اس تمام صورتحال کے بعد یہ عمل درامت انقریب ٹوٹنے جا رہا گئے دیکھیں جس وقت تحقیقی ٹی وی نیوز کی جانب سے یہ ویڈیو بنائی چاہی ہے اس کے ایک میٹ بعد یمن موجودہ ٹوٹ جائے ایک گھنٹے بعد ٹوٹ جائے یا پھر ایک دن کے بعد ٹوٹ جائے لیکن یہ ٹوٹے گا ضرور کیونکہ اسرائیل مختلف قسم کے ایسی ڈیویلپنٹ کر رہا ہے جو ایک مرتبہ پھر فلسطینی مجاہدین کبھی بھی قبول نہیں کریں گے حضرت گروہ میں واضح رہے کہ امریکی جنگ بندی کے لیے امریکہ، مصر، قطر سے میں دیگر یورپی مالک نے اپنا کردار بہت لیٹ ادا کیا گئے ان مالک کی جانب سے غزہ کی خراب صورتیال کے باعث اسرائیلی وزیعظم نتن یاہو اور حماس کی قیادت پر پشیدگی ختم کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا تھا جبکہ پاکستان، ترکی اور دیگر کچھ اسلامی مالک سمیت اہم یورپی مالک کی جانب سے بھی پرپور دباؤ ڈال کر اسرائیل کو سیز فائر کرنے پر مجبور کیا گیا تھا تاہم سیز فائر ہونے سے قبل کی گزشتہ گیارہ روز کے درمیان اسرائیل اپنی ریاستی انتاب صندی کے ذریعے درجن و معصوم خلسینیوں کو شہید اور ہزاروں افراد کے گھر تباکا چکا تھا اسرائیلی حمروں میں شہدہ کی تعداد دو سو چالی سے زیادہ ہو گی تھی جبکہ ڈیڑھ ہزار سے زیادہ زخمی افراد ہوئے تھے اور یہاں پر اگر ہم مکانات کے نقصانات کی بات کریں تو پورا غزہ کھنڈر بن گیا تھا بڑی بڑی امارت زمین بہت سو گئی تھی کیونکہ ایک سو سترہ جہاز اسرائیل کے فضائی پنباری کرنے میں مصروف تھے معصوم نیتھے فلسینیوں کی جان لینے میں مصروف تھے اور ایک مطبع پھر اب اسرائیل کے جانب سے اپنی تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں مجھے دکسہ کے اندر ایک مطبع پھر اپنی فورسز کو انٹر کیا گیا ہے جو نمازیوں کو تنگ کرنے میں مصروف ہیں نظرگرامی سبر کا بیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے اور ایک مطبع پھر حماس اور اسرائیل کے درمیان آپ کو معاملات خراب ہوتے نظر آئیں گے اور اب بھی اگر تمام اسلامی مالک چکر کے بیٹھے رہے تو اسرائیل کی جانب سے یہ جاریت چلتی رہے گی اور اس مطبع دونوں کی جانب سے یعنی کہ اسرائیل اور فلیستین مجیدین دونوں کی جانب سے معاملات سخت ہوں گے کیونکہ اسرائیلی فورسز نے بھی تیاری کی ہیں اور حماس نے بھی تیاری کی گیا اور اس مطبع ایران نے کھل کر اپنے ڈرانز کے علاوہ روکٹ اور میزائل بھی حماس کے حوالے کرنے کا ایلان کیا گیا اور سب سے زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اب اسرائیل کی جانب سے بھی اور حماس کی جانب سے یعنی کہ فلسطینی مجاہدین کی جانب سے حملے سخت کیے جائیں گے کیونکہ اسرائیلی فورسز نے اپنی تیاریہ مکمل کر لی ہیں یہ دوبارہ امن موجدے کو خراب کرنے جانے کیونکہ اسرائیل کے اوگیاں بیس تھی کیونکہ جو ہی جنگ مندی ہوئی تھی فلسطینی امام نے سرکوں پر نکل کر جیشن کیا تھا اور یہ یہودیوں کے مسلمانوں کے جیشن سے شدید حد تک تکلیف پہنچی تھی امریکیوں کے ساتھ مشابق کر کے تمام تہریہ کرنے کے خواد آپ ایک مند کو پھر یہ دعویٰ پولنے جا رہے ہیں وہ بدلہ لینے جا رہے ہیں جو ان کی خار ہوئی ہے لیکن حماس کی جانب سے پلسطینی مجاہدین کی جانب سے بھی تمام تہریہ کر لی گئی ہیں حضرت کامی اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا